موسیقی موسیقی ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ گھنٹی کے بٹن پر پریس کر دے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز آسانی سے ملٹی رہی ہیں بارہ کروڑ چیہ سٹھ لاکھ بہتر ہزار افراد کی عبادی رکھنے والے اس ملٹ کا پل رکھوہ تین لاکھ ستتر ہزار نو سو بہتر مرپا کلومیٹر ہیں یہ ملٹ اپنی عبادی کے لحاظ سے دنیا کا گیاروہ اور رکھوے کے لحاظ سے دنیا کا اکسٹھوہ بڑا ملٹ ہے ٹوکیو اس وقت جاپان کا داروح حکومت ہے اور یہ شہر رکھوے کے لحاظ سے جاپان کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے گھوڑوں کا گوشت بڑے شوق سے کھانے والی اس قوم اور اس ملک کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ اور کچھ نیا جاننے کی کوشش کرتے ہیں چھ ہزار آٹھ سو جزیروں پر مشتمل یہ ملک چھ سو قبل مسیح میں دریافت ہوا جاپان جس کو جاپانی زبان میں نیپون کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے چڑھتے سورج کی سرزمین ہر نئے سال کا سورج دیکھنے کو ساری دنیا سے لاکھوں افراد جاپان کا رکھ کرتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ جاپان میں نئے سال کے موقع پر یہ منظر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا چھٹیاں گزارنے تو اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کو وہاں کمرہ کرائے کے لیے لینا مشکل ہو لے گا کیونکہ جاپانی لوگ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں ان کی نظر میں مسلمان دہشت کرتے ہیں لہٰذا وہاں جانے سے پہلے آن لائن اپنے لیے کسی اچھی ہوتل میں ایک کمرہ بھوک کر لیں شاید کسی نفرت کی وجہ ہے کہ جاپان میں مسلمانوں کی عبادی پوائنٹ ون کے برابر بھی نہیں 98 فیصد کے قریب جاپانی قوم باقی دو فیصد چینی، فلپائنی، برازیلی اور دیگر ملکوں کے لوگ جاپان میں بستے ہیں 2015 تک جاپان میں رات گئے ناچنا قانونن جرم تھا تاہم یہ قانون ہم ختم کر دیا گیا ہے یہ بات جان کر آپ چونک جائیں گے کہ جاپان کی سارزمین ہر سال پندرہ سوگے قریب زلزلوں کو برداشت کرتی ہے 70 فیصد پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ زلزلے ان علاقوں میں خاصا نقصان پہنچاتے ہیں جاپان میں تقریباً پچاس ہزار سے زائد ایسے افراد ہیں جن کی عمر سو سال سے زائد ہے جاپان کی بلڈ ٹرینے دنیا میں سب سے تیز اور سب سے کم سٹاپ کرنے والے ٹرینے مانی جاتی ہیں جن کا آسکن وقفہ 18 سیکنڈ ہے جاپان میں شرائع پیدائش بہت کم ہے اس لیے وہاں بچوں کے ڈائپرز کی نسبت زیادہ عمر کے افراد کے ڈائپرز زیادہ سیل ہوتے ہیں ٹائٹانک جہاز کی حادثے سے بچنے والے جاپانی افراد کو جاپان میں بزدل تصور کیا جاتا ہے جاپان میں استعمال ہونے والے 90 فیصد موبائل فون وارٹرپورف ہیں اور یہ لوگ نہاتے وقت بھی موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ پیچرز کو بھی کلاسروم کی صفائی کروانی پڑتی ہے جاپان میں ہر سال دو کروڑ چالیس لاکھ کے قریب چاپ سٹیک استعمال ہوتی ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے زاروں درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والا ملک جاپان ہے اور جاپان کی ٹیوٹا کمپنی دنیا کی تیسری اور سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے جاپان میں ایک ایسی سڑک ہے جو ایک ملندو بالا عمارت کے بیچوں بیچ گزرتی ہے کالی بلی رستہ کاٹے والا محاورہ جاپان میں بالکل غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ جاپان میں کالی بلی کو اچھی قسمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے جاپان میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جس پر انسانوں سے زیادہ خربوچ رہتے ہیں دنیا میں سب سے تیز چلنے والی ٹرین بھی جاپان میں ہے جس کی اوستن سپیڈ پانچ سو کلومیٹر پار آور ہے جاپانی لوگ جاپان کے علاوہ سب سے زیادہ برازیل میں رہائش بزیر ہیں اگر جاپان میں کوئی شخص ٹرین کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے تو اس کا جرمانہ اس کے گھر والوں کی جانب سے ریلوے ریپارٹمنٹ کو ادا کرنا پڑتا ہے جاپان میں ویٹرز کو ٹپ دینا غیر کنی ہے جاپان میں ایک ایسا ہوتل بھی قائم ہے جس پر انسانوں کی جگہ روبورٹس آپ کو کھانا سرف کرتے نظر آئیں گے جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ملتے جلتے چہروں کے پیشے نظر فیس بک نے فیس ایڈنٹیفکیشن کی جگہ موبائل نمبر گاریفکیشن رکھا ہوا ہے جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی بھی سگنیچر نہیں کرتا بلکہ اس مقصد کے لیے ہر کسی کے پاس اپنا اپنا سٹیمپ ہوتا ہے ڈیجیٹل کرنسی بیٹکوئن ٹین جنوری دوہزار نو کو ایک جاپانی ستوشی ناکا موپو نے ایجاد کی تھی جاپان کی کرنسی جاپانی جین کہلاتی ہے ایک وقت تھا جب ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں کئی جاپانی جین آجاتے تھے لیکن اب ان کا فرق صرف پوائنٹ ایٹ کا رہ گیا وقت کے لحاظ سے جاپان پاکستان سے چار گھنٹے آگے ہیں یعنی اگر پاکستان میں دوپہر کے بارہ بج رہے ہیں تو جاپان میں شام کے چار بج رہے ہوں گے دوستو یہ تھی جاپان کے بارے میں ایک مختصر سے ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے جاپان پر ہونے والے ایٹمی حملوں کا ذکر نہیں کیا میں نے سوچا ہے کہ اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو ترطیب دیں گے ویسے بھی ہم گوست کل چائنہ کی سیر پر جا رہے ہیں اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ ہوئے